دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں اس کے بعد دیش میں آئی دن موب لنچنگ کا معاملہ سامنے آ رہا ہے دلیتوں اور مسلمانوں کو ہر جگہ پر نشانہ بنیا جا رہا ہے موڈی کے گجرات میں دلیتوں کے ساتھ موب لنچنگ کی گئی اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا اتر پردیش، ہریانہ، راجستان، چھارکن اور ممبئی میں بھی مسلمانوں کو مارا گیا حالانکہ ہر طرف کرکری ہونے کے بعد پردھان منطری جی بھلے ہی پارلیمیٹ میں کھڑے ہو کر مسلمان اور دلیتوں کی ہتیاؤں پر دکھ جتا چکے ہوں لیکن یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پردھان منطری ایسے بھگوا گنڈوں کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے کاروائی نہیں ہونے کے وجہ سے یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کیا رنگا برلا کا خاموشی کے ساتھ ان گنڈوں کو سمرتن مل رہا ہے بہرحال جھارکن میں سبریز انساری کی ہتیہ کے بعد اب مسلمانوں کو کھل کر دلیت بھائیوں کا ساتھ ملا ہے اجمیر میں موبلن چنگ کے ویرود میں درگا بازار سے نکالی گئی مون ریلی میں بڑی سنکھیاں میں دلیتوں نے مسلمانوں کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر مارچ نکالا بہوجن کرانتی مورچہ اور راستریہ مسلم مورچہ سہید مسلم سمودائی کے لوگوں نے مارچ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اجمیر کلیکچر پہنچ کر زلہ کلیکچر کو گیاپن سوپا لیکن اب ایک بات پھر سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا محض گیاپن سوپ دینے سے کام ہو جائے گا کیا محض گیاپن سوپ دینے سے اور پردان منطری کے سنصد میں دکھ جتا دینے سے مسلمانوں پر رام کے نام پر ہو رہا ظلم ختم ہو جائے گا محض گیاپن سوپ دینے سے کام ہو جائے گا محض گیاپن سوپ دینے کے سوال کے سوال näھني بنا کام missiles موسیقی 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 موسیقا 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 بیرو ریپورٹ دیش لائیو موسیقا